بھارتی اپراد جگت کے اتحاس میں ڈلی کے اشوک یاثری نواز کے بگیا ریسٹران میں ہوئے تندور ہتیاکانڈ کو سب سے جگہنی اور کرور اپراد کی سنگیہ دی جاتی ہے دو جولائی 1995 کو یوت کانگریس کے نیتا سوشیل شرما نے اپنی پتنی اور پارٹی کی صدر سے نینہ ساہنی کو گولی مار کر اپنے ریسٹران کے تندور میں جس طرح جلانے کی کوشش کی اس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا اس ہتیاکانڈ کی جاج کرنے والے اور تندور مرڈر the crime that shook the nation کی لیخک میکسول پریرہ بتاتے ہیں تندوری جو کانہ ہوتا ہے اس نظریہ سے دیکھتے ہیں بالکل اور تندوری کانہ بلکل سفر ہو گیا دو جولائی 1995 کو رات 11 بجے کانسٹیبل عبدالنظیر کنجو اور ہومگارڈ چندرپال جنپت پر گشت لگا رہے تھے وہ غلطی سے اپنا وائرلیس سیٹ پولیس چوکی پر ہی چھوڑ آئے تھے تب ہی انہیں اشوک یاثری نواز کے بگیا ریسٹوران کے پرانگن سے آگ کی لپٹیں اور دھواں اٹھتا دکھائی دیا میں نے اس سمیں کیرل کے شہر کولم میں رہ رہے عبدالنظیر کنجو سے سمپر کیا اور ان سے اس دن کا گھٹنا کرم بتانے کے لیے کہا میں پٹولنگ کرتے ہو آیا تو اس ہوتل کا بھگیا نام کا رسٹورانٹ تھے اس میں سے آگ کا لپٹیں دکھائی دیا تھا میں اسی تائم دوڑ کے گیٹ پر پہنچا یہ سوشی شرما یہ کنات لگا کے گیٹ پر کھڑے تھے تاکہ انتر جانے نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے آپ چلے جاؤ ہم پارٹی کا بینر وغیرہ جلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے لیکن میں وہاں سے پاس تو مڑ گیا لیکن مجھے من میں کچھ ڈاؤٹ سا لگا کچھ نہ کچھ گڑ بڑے تو میں پیچھے سیڈ سے ہوتل کا بیک سیڈ سے جو دیوار ہے قریب 8-8 فٹ کا دیوار ہے وہ دیوار فانت کے میں انتر گیا تو جو دوسرا جو اکیوشڈ ہے جو کیشو کمار ہے وہ آگ کو تیج کر رہا تھا بلی سے بلٹ بلٹ کر رہا تھا اس سے بھی میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ آگ بجانے کے وجہ آپ تیج کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا یہ ہم پارٹی کے مینر وغیرہ جرہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے اتنے میں میرا نظر پڑا اس لاش کے اوپر جس کا اندری باہر نکلتا ہے دکھائی دیا تو مجھے ڈاؤٹ ہونے پر میں نے کیشو سے پوچھا بھائی صاحب یہ کیا ہے تو کیشو نے بولا یہ بکرہ بوند رہا ہے لیکن میں جو اندری دیکھا وہ بکرہ کا اندری سے ڈیفرنس تھے تو میں تصلی سے جا کے وہ تندور کافی بڑے تھے قریب ایک بجے رات کو اترکت پولیس آیوکت میکسفل پریرہ کے فون کی گھنٹی بجی دوسرے چھوڑ پر اپ پولیس آیوکت آدھت آ رہے تھے فون سنتے ہی پریرہ آنن بھانن میں اشوک یاتری نواز پہنچ گئے ایک مرزم کو ہیڈ کانسپل ہاتھ پکڑ کر کھابو کر لیا تھا اور اس کا تو چھہرہ بلکل گرا ہوا تھا اور باقی تو پولیس والے کاربائی کر رہے تھے کوئی محب بنا رہے تھے باڈی وہیں پر تھی باڈی تھی باڈی وہیں تھی باڈی ایک بلیک پولیتین کے اوپر جیسا جب جلائے جاتی ہے بلکل للمس تو نزدیک آ جاتے ہیں تو ایمین اس نے انکہ پیچھے کا جو بال جلا نہیں ہوا تھا اور تب تک تندور کے کنٹنس باہر نکالے ہوئے تھے اس میں کچھ جو گری ہوئی ہڈیاں پڑی تھی پاڈی پڑی تھی پاڈی پڑی تھی پارٹس کا باڈی باڈی ترسو ترسو کا فرنٹ پورشن تو بلکل سٹمک برسٹو کر پاڈی پڑی تھی پاڈی پڑی تھی جب نینہ سانی کا شف جلانے میں دکت آئی تو سوشیل شرمہ نے بھگیا کے مینجر کشف کو مکھن کے چار سلیب لانے کے لیے بھیجا اس سمیے کنوٹ پلیس تھانے کے ایسے چو نیرنجن سنگھ بتاتے ہیں کہ نینہ سانی کے شف کو تندور کے اندر نہیں بلکہ تندور کے اوپر رکھ کر جلایا جا رہا تھا میں نے موقع پر اندر گس کر جا کر دیکھا تندور کے اوپر ایک چارڈ عورت کی علاش پڑی ہوئی تھی جو تندور ہے وہ تندور کے اوپر ڈیڈ بوڈی تھی تندور کے اندر ریڈ بوڈی نہیں تھی اور جس طریقے سے ایک چیتا کو جلایا جاتا ہے اس ڈیڈ بوڈی کو تندور کے اندر نہیں ڈالا ہوا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ سوشیل شرما نے کن پرستیتیوں میں نینہ سانی کی ہتیا کی تھی اور ہتیا سے ترنت پہلے دونوں کے پیچ کیا کیا ہوا تھا تب سوشیل شرما نے بتلایا تھا کہ انسیڈنٹ کے بعد میں اس نے ڈیڈ بوڈی کو پہلے پولیسین میں ریپ کیا پھر چادر میں ریپ کیا پھر اس کو اٹھا نہیں پایا ڈریک کر کے نیچے تک اپنی ماروتی کار میں لیا تو اس کے من میں آئیڈیا آیا تھا یہ ایک سوہبھاوک ہے کہ اب اس کو ڈگگی میں تو رکھ لیا کار کے ڈگگی میں اس کو ڈسپوز آف کہاں کرنا ہے تو اس کے دماغ میں یمنا ریور میں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک آئیڈیا آیا لیکن اس آئیڈیا کو اس نے بدل دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اس نے اپنے ہی ریسٹورنٹ میں اس کو جلا کر پورے سبوز کو پوری ڈیڈ بوڈی کو نسٹ کرنے کا اس کا خیال آ گیا جو اس نے سیف سوچا ڈیسیز میڈز کا نینہ سانی اور شوشیل شرما دونوں مندر مارک کے فلیٹ آٹ اے میں میاں بیوی کی طریقے سے رہتے تھے ایک ساماجک طور پر سب کے لیے اجاگر نہیں کیا تھا لیکن نینہ اس کو کنٹینویس پریس کرتی تھی کہ اس شادی کو اجاگر کرو اور اس بات سے دونوں میں تھوڑا فرکشن آتا تھا یہ بھی بات سامنے آئی کہ نینہ نے شوشیل کے عادت سے شوشیل کے پریشر سے شوشیل کی ایٹرو سٹیز سے تنگ آ کر اپنے پرانے مطلع مطلع قریم سے مدد کی گوہر کی مطلع قریم نے اس کی مدد کی اور اس کو باہر بھیجنے کا وہ آسٹریلیا جانا چاہتی تھی وہاں جانے کے لیے جو بھی سمبھو مدد تھی وہ مدد کی شوشیل شرما کو نینہ کے اوپر شک ہو گیا جب بھی واپس آتا تھا تو گھر کے لینڈ لائن ٹیلی فون کو چیک کر لیتا تھا ایک بعد میں کس کس سے بات ہوئی ہے اور گھٹنا کے دن جب اس کو ری ڈائل کر کے آگے سے مطلوب کا نمبر پتا لگا تو پھر اس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ نینہ مطلوب سے ابھی بھی سمپرک رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ویپن کا لائسنس ری والور کا لائسنس اس کے پاس لیا ہوا تھا ری والور سے جانبوجھ کر اس کی ہتھیا کرنے کی ارادے سے فائر کر کے اس کو گھلیا ماری جب میں موقع پر پہنچا فلیٹ کے تو جگہ جگہ خون ری والور کی ایک لیڈ اے سی کی ٹی وی میں بولٹ ہول موقع کا انسپیکشن کرنے سے مجھے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اس انسیڈنٹ میں ویپن کا ری والور کا فار آرم کا پریوگ ہوا ہے ادھر سشیل شرما نے ہتھیا کرنے کے بعد وہ رات گجرات بھون میں گجرات کارڈر کے ایک آئی اے صدقاری ڈی کے راؤ کے ساتھ بتائی پھر وہ پہلے ٹیکسی سے جائپور گیا اور پھر وہاں سے چینہ ہی ہوتے ہوئے بینگلور پہنچا وہ سشیل اس دوران ڈلی چھوڑ کر تو پہلے جائپور گیا تھا جائپور سے وہ بمبے گیا تھا بمبے سے مدراز گیا تھا مدراز میں انہوں نے کانٹیکس سے اپنا جو پارٹی کانٹیکس سے ایک لائر کے ترو انت ناران ان کے ترو بیل کے لیے انٹیسیپیٹری بیل کے لیے اپلائے کر لیا اور وہ تو انٹیسیپیٹری بیل اپلائے کر کے وہ تیروپتی چلے گیا پاری میں پھر بھی مدراز جج نے ان کو انٹیسیپیٹری بیل دے دیا میں نے بات کیا کمیشنر مدراز سے اور میں نے اے سی پی رنگ ناطن کو بیجا مدراز میں یہ بیل اپلیکیشن فائٹ کرنے کے لیے جب ان کو پتہ لگا ادھر آگ لگی ہے مدراز میں وہ ادھر سے جا کر لوہر کے ساتھ جا کر بینگلور میں سرنڈر کرنے کے لیے کوشش کیا تب انہوں نے جا کر کسی پولیس والے جو تھا ادھر انہوں نے ان کو جا کر کہا ہمارے یہاں کر سرنڈر کرو ان کو بھی چاہتی تھوڑا پبلسٹی ہمیں ملے ایریسٹ کرنے کا اور ہمیں قبر آ گئی پی ٹی آئی کا انہوں نے پورا پریس کانفرنس رکھ کر ادھر ہمیں ایریسٹ کر لیا کہا کر یہ کر دیا سو وہ پی ٹی آئی کی قبر ہمیں ملی شام کو اور ایک دھکا لگا میں سو اس وقت رات ہو رہا تھا میں میٹنگ رکھ کر کمیشنر کے ساتھ ڈیسائٹ کر لیا میں کچھ جاؤں اور نہیں تو فائدہ تھا کیونکہ میں کرناٹک تھا کرناٹک کا تھا اور میری پڑھائی وہاں ہوئی تھی میں وکیل بھی تھا ادھر پولیس جوائن کرنے سے پہلے اس پورے معاملے میں سوشیل کا مینجر کیشف اس کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا اس نے پہلے تو اپروور بننے سے انکار کر دیا بعد میں جب وہ اپروور بننے کے لیے تیار ہوا تو سوشیل شرمہ نے اس پر یہ فیصلہ نہ لینے کے لیے بھاری دباب بنایا کیشف اور سوشیل دونوں ہی تیہار جیل میں ڈیٹین تھے پہلے تو کیشف اس کا لویل ایمپلائی ایک بلکل قریب ہونے کا کوئی شک نہیں تھا لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب کیشف نے ریلائز کر کے اپنا من اپروور بننے کا بنا لیا اور سوشیل کو اس بات کی خبر لگی تب سوشیل نے کیشف کو تیہار جیل کے اندر بھی ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور ایک انسیڈنٹ جو کیشف نے مجھے بتلائی اس کو کوئی نشیلی دوائی دے دی گئی اور ایک ڈیڑھ دن سک وہ جب اپنی نیند سے نہیں اٹھا تب جیل وارڈن اس پورے معاملے میں پولیس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی تھی سوشیل شرمہ کو اپنے راجنیتک سمپرک نہ استعمال کرنے دینا معاملہ اتنا ہائی پروفائل ہو گیا کہ جانچ کے دوران بھارت کے تتکالین گرہ سجیب پدمنہ بھئیہ نے خود جا کر سوشیل شرمہ اور نینہ ساہنی کے مندر مارگ والے فلیٹ کا معاینہ کیا ان میں ایسے بھی نیوز آئی تھی جو نینہ کے لیزونز الیج کیا تھا منسٹر لوگوں کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر تھی ہے نارسی مہار آؤ گبرا گئے شاید یہ کیا ہے سو ان نے آئی بی سے انکوائری رکھ دی ان کے اوپر انکوائری بٹا دی اور منسٹر لوگ تتر بتر ہو گئے سارے گبرا کر ہم ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ اور کئی لوگ غلط بھول پڑے کسی نے کہا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو کسی نے کہا نہیں جب سے میں نے دوسری شادی کی اس کے بعد میں نے کسی لیڈی کے طرف دیکھا ہی نہیں پرائم منسٹر نے کہا جب انکوائری وغیرہ ہو دی کیوں یہ کیس اتنا جو پرامننٹ چکا ہے اور آپوزیشن والے مدھنیلال قرآن وغیرہ بھی پھیلا رہے تھے کبھی چیزیں اور انہوں نے کہا چوان صاحب کو جو ہوم منسٹر تھے ان کو کہا اس میں تھوڑا خود دیکھی ہے انہوں نے راجش پائلٹ تھے اس وقت منسٹر آف سٹریٹ فور اوم اور ان کو تو حدیش دیا تھا تم زیادہ انٹریفئر کر رہے ہو اور آپ اس سے پرہاٹ ہو انہوں نے ہوم سیکریٹری کو کہا جاہا خود جا کر دیکھنے کے لئے بیچارے ہوم سیکریٹری موقع پر پہنچ گئے موقع ملازع کے لئے مزاق کی بات ہے یہ سارے چیز ہوم سیکریٹری نے مگر پہلے چیز کہا یہ کمیشنر اور ریڈیشنل کمیشنر جو ہیں بہت زیادہ بول رہے ہیں اس جانچ میں پہلی بار ڈی اے نی تقنیق اور اسکل ایمیجنگ تقنیق کا بھی استعمال کیا گیا میں نے مشیل کر ساپ تھے جو منسٹری میں سیکریٹری تھے سانٹیفیک ریسرچ کے وغیرہ سو ان سے بات کیا میں نے انہوں نے ڈاکٹر لال جی سنگھ کو بھیجا ہائیڈرابیٹ سے سینٹر فور مولیکل اور بائیولوجی اور انہوں نے آ کر سیمپلز لے کر ہائیڈرابیٹ جا کر ہمیں تو ڈی اے نی فنگر پرنٹنگ میں ثابت کر لیا that this سیمپل can not be of any other person than the offspring of جو ان کے ماتا پیتا کی جو سیمپل لیے تھے اس سے ثابت کر لیا انہی کی بیٹی ہے کہا کر پھر بھی ہمیں اور یہ ایک پیکیس skull super imposition ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کرایا اس سے بھی ثابت کر لیا this is نائنہ سانی سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں چارج شیٹ فائل کر لیا 26 days کے اندر ہمیں چارج شیٹ کوٹ میں ڈال دیئے سالوں تک چلے مقدمے کے بعد سشیل شرمہ کو نشلی عدالت نے فانسی کی سزا سنائی ہائی کورٹ نے بھی یہ سزا برکلار رکھی بعد میں آٹھ اکتوبر دو ہزار تیرہ کو سپریم کورٹ نے سزا کو عمر قید میں بدل دیا جیل میں سشیل شرمہ پجاری بن گیا وہ اب تک تہار جیل میں دیئیس سال کٹ چکا ہے اور اب اس طرح کا موو ہے کہ اسے اچھے ویوہار کے آدھار پر ہمیشہ کے لیے جیل سے چھوڑ دیا جائے سپریم کورٹ کو بھی منع لیا سپریم کورٹ کہتا ہے اتنا رفام ہوا ہے اتنا بڑیا سب کے لیے پوجہ کر رہا ہے سب کچھ مجھے کوئی دکت نہیں اس میں ہمیں تو پولیس نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے اس میں ہمارے ساریسفیکشن اس سے آتا ہے اور ہمارا دیش کا سسٹم ہے کانون ہے نیام ہے اور یہ سارے نیام کے مطابق جو فائصلہ کرنے کے لیے جوڈیشری ہے وہ اپنے سمجھ سے وہ کیسا کر سکتے ہیں وہ تو ان کی it is their privilege ریحان فضل بی بی سی ڈلی